اسلام علیکم ناظرین میرے دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ فیل بک کا ایک پوسٹ آپ نے کس طرح ڈیزائن کرنا ہے تو میرے پاس کچھ فائلیں بنی ہوئی ہیں تو ہم اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ نے کس طرح ڈیٹنگ کرنی ہے اور کس طرح بیچ میں تصویریں وغیرہ ڈالنی ہے اور کیا کرنے ہیں یہ میرے پاس ایک پوسٹ ہے یہ پہلے سے ڈیزائن میں نے کیا ہوئے ٹھیک ہے اس میں میں نے یہ اردو ٹیکس ڈالا ہے اور بیچ میں یہ لوگو ہے یہ ایک تصویر ہے یہ دوسری تصویر ہے اور یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو انا بلکل ویکٹر ہے آپ اس میں اپنی تصویریں بھی ایٹ کر سکتے ہو اور اپنا جو انا نام بھی لکھ سکتے ہو سب کچھ کر کے اپنے لوگو بھی لگا سکتے ہو تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ڈیزائن ڈیزائن ہوا ہوا ہے اور اپنے ریڈیمنٹ ڈیزائن ہے آپ اس میں جو کچھ ایٹ کر سکتے ہو کر لو یہاں پہ لوگو لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی لوگو لگا ہوا ہے نیچے لوگو لگا ہوا ہے یہ سارے چیزیں بالکل ویکٹر ہیں اگر آپ کو یہ ڈیزائن چاہیے تو اس ویڈیو کو فل دیکھیں اور یہ ڈیزائن میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے کے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں پھر اپنی تصویریں ڈالیں اور سب کچھ اپنے حساب سے اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ ایک سپورٹس پوسٹر ہے اور اپنی ڈیزائنگ کو ڈیزائنگ کو اچھی طریقے سے آپ کو ایک ٹمپلیٹ مل جائے گا چلو ہم ابھی اس میں کچھ اور ایڈیٹنگ کرتے ہیں ہم اس کو ایلیٹ کر دیتے ہیں میرے پاس ایک اور پوسٹر ہے یہ میرے پاس پوسٹر ہے اس میں ہمیں یہ موٹسیکل کی ضرورت ہے اور ایک بیٹس مین کی ضرورت ہے تو یہ جو نا ایک بیٹس مین کو میں ادھر لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے سوری بولر پھر اس کے بعد جو نا یہ بیٹس مین یہ ادھر آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ابھی ہم نے بلکل اس کو صحیح طریقے سے اور اس کو بڑا کر کے لگانا ہے تھا کہ ہمارے ڈیٹین جو نا وہ بہت صحیح طریقے سے جو نا ایک نظر آئے اور جو بھی لوگ اس کو دیکھیں تو ان کو یہ پسند بھی آئے تو اس تصویر کو ہم بڑا کرتے ہیں اس تصویر کو بھی ہم بڑا کر دیتے ہیں صحیح ہے پھر اس کے بعد ہمیں یہ موٹ سیکل بھی چاہیے ہم اس کو اس کو کوپی کس طرح کرنا ہے آپ اس شفٹ اور علک کے ساتھ آپ نے پریس کر کے یہ ایرو جو نا وہ بالکل ڈبل ایک ایرو بن جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو کلک کریں تو یہ لہر آپ کی ڈبل ہو جائے گی تو یہ آپ کا ڈپڈی کیٹ ہو گیا ہے پھر آپ نے کنٹول ٹی کرنا ہے اور ریڈ کلک کر کے اس کو فلپ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک اور موٹ سیکل آ چکا ہے اس کو اب ہم ہم ایک جسٹ کرتے ہیں اس پچر کو بھی ہم اس بیٹس مین اور موٹسیکل کے حساب سے ایک جسٹ کریں گے اس بولر کو بھی ہم اسی طریقے سے ایک جسٹ کریں گے جس طرح ہم نے بیٹس مین کو کیا یہ ہمارا بن گیا ہے ایک جو ہمیں چیز چاہیی تھی موٹسیکل دو اور ایک بیٹس مین اور ایک بولر اصل میں ہمارا جو ہے نا وہ کرکٹ کا ٹرنومنٹ ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے فیل بک کے لئے تو یہ ایک بیٹس مین ایک بولر ہے ابھی ہمیں ٹیکس کی ضرورت ہے تو ابھی ہم نے اس ٹیکس کو ڈالنے جو اینا بہت آسانی سے ٹرنسلیٹ ہو جاتا ہے انگلیش تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے اگر آپ کے اردو میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے انگلیش لیکے اردو آ جائے گی پھر آپ اس کو وائس بھی کر سکتے ہیں یہاں سے وائس بھی ہو جاتی ہے اور یہاں سے اردو بھی یہ سپیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو نے یہ ٹیکس آ چکا ہے اس ٹیکس کو ہم نے کاپی کرنے یہ ہم نے کاپی کیا اور ہمارے پاس یہاں پہ ہم کھولیں گے میں نے ایک فائل جو ایک پہلے سے بنائی ہوئی ہے جس میں اردو ایر ہے میں نے اپنے ایلسٹریٹر میں اردو کو ایٹ کیا ہوا ہے اس میں فون پی ڈالے ہوئے ہیں اور اس میں کی بورد سارا کچھ میں نے اس میں انٹر کیا ہوا ہے تو اب بھی یہ ایسا میں میں نے پہلے سی یونہ اس میں کچھ رائٹنگ ورہ رکھی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو پریسٹ کرتے ہیں پریسٹ کر کے اس کو ہم صحیح طریقے سے ادھر لے کے جائیں گے جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے میں اپنا ہارڈ بورد کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں تاکہ میرے ٹیکس میں کوئی پروپلم نہ ہو اچھا اس ٹیکس کو ہم تو اسا علیدہ کر کے ہم نے اس ٹیکس کو طرصہ صحیح طریقے سے بنانا ہے ابھی مجھے اس ٹیکس تو یہ اچھا ہے تو میں ابھی دیکھتا ہوں کہ کوئی اور ٹیکس اگر مجھے مل جاتا ہے کوئی اچھا ٹیکس ہو جو مجھے پسند آئے تو اس کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ٹیکس مجھے اچھا لگے گا یہ عدو کو فونٹ ہے تو یہ تھوڑا سا باری ہوتا ہے کمپیٹر کو تھوڑا وقت ملتا ہے تاکہ اس پروسسنگ میں تو یہ تو اس ٹیم لے گا آپ کا باقی چونہ یہ فونٹ بہت دابدس فونٹ سے ہیں اور کافی اچھی چیزیں اس میں مل جاتی ہیں میرے پاس یہ فونٹ بہت ہی یہ فونٹ مجھے تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے تو اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں میرے جو ڈیزائن ہیں اس کے حساب سے اور باقی جو ہے نا یہ بھی ہم اس کو اگر آپ اس ٹیکس کو اس میں لے کر آتے ہیں تو یہ یہاں پہ ایک ڈروپر ہے تو ڈروپ کو آپ سیلٹ کریں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ہو گیا ہے بہترین صحیح ہو گیا ہے اس کو میں یہ کرتا ہوں کہ اس کے میں کوپی لے کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے اگر بعد میں کوئی ضرورت پیش آئے تو اس میں اس کو لے سکتا ہوں اس کو توڑا سن نزدیک کر کے ایک جشمنٹ کر لیتے ہیں اور یہ بلہ باز ہم بلے باز کو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو یہ رائٹ کلک کر کے اس کو انگروپ کریں اور یہ میں نے create on وہ کیا ہوا اس کو یہاں سے اگر آپ رائٹ کلک کر کے تو یہ آپ کا ٹیکس پھر نہیں رہے گا آپ اس کو اپنی طریقے سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ٹیکس چاہیے تو یہ ٹیکس ہے اور اگر فرض کرو آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹائپ میں آئیں گے اور اور یہ ہے create outline ٹھیک نا کل شیفٹ کنٹول او سے بھی ہو جاتا ہے اس کو بڑا کریں گے بلے باز کو اور یہ یہاں پہ ہمارا design بالکل دبردستہ آ رہا ہے تو یہ ایک ہمارا جو نے ایک ڈلائن ایک بن گئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو لے کریں گے چھوڑا ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے ہم صرف بولر کو لے کریں گے ٹھیک ہے بولر کو لے کر آئیں گے بولر کو اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کیا اور اس کو کٹ کیا ٹھیک ہے نا ہم نے رائٹ کلک کر کے create outline create outline کیا اس کو ہم نے بڑا کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سائز توڑا سا ملتا جلتا ہو تاکہ ہمارے design میں بڑا نہ لگے ٹھیک ہے نا تقریبا یہ ملتا جلتا ہے اور یہاں سے ہم اس کو on group کر کے select کیا اور یہ میں نے یہاں پہ اس کو ڈالا اور یہ group کیا سب سے پہلے ہم اس کو لے کر جائیں گے یہ group کیا کوپی کیا ٹھیک ہے نا اور photoshop کو کھولا یہاں پہ آپ نے جدر بھی آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ میں نے control v کیا option آگیا ہے smart object میں آپ نے اپنے ٹیکس کو لینا ہے تاکہ خراب نہ ہو سمارٹ object کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکس جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا یہ ہم نے بہترین بلے باس یہ ہم نے بلے باس کے لیے رکھا ٹھیک ہے نا اب اس کا ہم نے color change کرنا ہے سوری میرے کلے میں دوڑی سی خراش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے دوڑی سی کانتری آ رہی تھی بہرحال اس میں میں نے یہاں سے یہ والا color مجھے چاہیے تو یہ میں نے ہنڈروپر سے یہ والا color لے لیا اچھا پھر اس کے بعد ہم لے کر آئیں گے illustrator میں جائیں گے اور یہ بہترین بولر بہترین بولر کا اسی جگہ پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور یہ پیسٹ ہو گیا اب آپ کو چاہیے اتنا سائز کا تو یہ آپ نے یہاں پہ اس کو بالکل اسی طریقے سے پیسٹ کیا اب مجھے یہ علاقہ چاہیے تو ہم نے نیچے جو اپنا color دیا ہوا تھا تو ہم اس کو کوپی کریں گے اور اوپر کی لیر میں پیسٹ کر کے یہ ہمارا چیز فٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو یہ کریں گے کہ ہم اپنے ڈیزائن کو تھوڑا سا بہترین بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹھیک رہے گا ہاں ٹھیک یہاں پہ اچھا اب ہم دوبارہ لسٹریٹر میں جائیں گے اب ہمارا کیا کام رہ گیا ہے موٹر سیکل اب ہم نے موٹر سیکل کو جو فونٹ ہے اس کا ہم نے فونٹ چینج کرنا ہے تاکہ جو انا ہمارا فونٹ ہم پہلے اس کو کوپی لے لیتے ہیں تاکہ جو انا ہمیں پتہ لگے پہلے ہم اس فونٹ میں چیک کرتے ہیں اس کو ہم نے اپر سے لیا کلک کیا نہیں ہوا اچھا یہ میں نے کریٹ آوٹ لائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے یہ والا دیں گے تو یہ ہے موٹر سیکل اب ہم اس کو کر کے آوٹ لائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آوٹ لائن گروپ آن گروپ کر دیتے ہیں آن گروپ کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑا کیا بڑا کیا اور موٹر کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دھوڑا سا یہاں پہ کر لیا ہے اس کو گروپ کیا تقریباً مجھے یہ والا ڈیزائن اچھا لگ رہے اگر ہم یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ رسٹرپ ہوگا تو مجھے یہاں پہ ہی چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے ہے یہ اور ابھی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے یہ میں نے کوپی کیا یہاں پہ لیا یہاں پہ کیا اور پیسٹ اور یہ ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے یہاں ٹیکس یہاں ٹیکس میں پہلے سے لکھ چکا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں میں آپ کو دکھا ٹیکس جو انہیں وہ کس طرح لکھنے ہیں یہ ہے ویکٹر اور یہ جو نہ میں اس کا جو نہ جتنی بھی پروپٹی اس کو میں کوپی کر کے اور یہ والی جو لے رہے یہ جو ٹیکس والی جو موٹسٹیکل والی اس کو میں اس پہ پیسٹ کروں تو یہ ہمارا ٹیکس تیار ہو چکا ہے اور موٹسٹیکل اب ہم اس کا جو ہے وہ فونٹ ہم یہ کوپی کر کے ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اس کو سیو اس کریں گے کیونکہ یہ والی فائل ہمارے پاس ہونی چاہیے جو پچھلی فائل تھی ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں بیس بیسٹ میں اور یہ ہم نے اس کو کر دیا سیو ابھی یہ ہمارے پاس جو انہیں یہ ایک ڈیزائن بن چکا ہے ابھی ہم نے اس میں ایک چیز لگانی ہے ہمارے پاس ایک سیزن تری کا جو انہیں ایک لوگو بنا ہوا ہے اب ہمیں وہ چاہیے تاکہ وہ یہاں پہ آ جائے تو یہ ڈیزائن ہمارا اور بھی اچھا لگے گا یہ لوگ یہ بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے تقریبا یہ ڈیزائن ہمارا بہت بہتر ہو گیا ہے اور اس کی ہم سیف کر لیتے ہیں اور آپ کو اگر یہ فائل چاہیے تو کومنٹس میں مجھے سپورٹس پوسٹر کے نام سے کومنٹس کریں اور اس میں یہ بتائیں کہ ہمیں یہ پوسٹر چاہیے تو ہم آپ کو یہ پوسٹر دے سکتے ہیں اور اپنی ایڈ اس میں اپنے ایڈیٹنگ کریں ہیں اپنے لوگو لگائیں اور اس ساری چیزیں کر کے اپنا پوسٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں بہت بہت مربانی آپ میرے چینل کو میری ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنوں کو ملی گی اور آپ اس سے سیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ میری حصل ابزائی کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آسکوں والسلام